اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیک مزار آپ دیکھ رہے ہیں سس اے کے نیوز چلیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر چلیے دیکھتے ہیں آج کی جانب سے سو سالہ تقریب حضرت سے جلال الدین توفیق ہلتروادی منائی جارہی ہے چار تاریخ کو ڈسمبر کی رحمت منشن کھلہ چنچل گڑے میں یہ تقریب بہترین انداز میں اور ایک ایسی نویت سے جو یہ منائی جاری ہے جس میں ہم ترہی ہمدیاں مشارہ رکھا گیا ہے اور یہ ترہی کے حساب سے یہ فقیری عرض کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کبریائی بزرگی بڑائی بیان ہوگی پرانے مجید کی ابتداء بھی الحمد سے شروع ہوئی ہے اور کئی جگہ پہ پروردگار عالم نے اللہ کی تعریف اور توصیب بیان کرنے کے لئے حکم دیا گیا ہے تو ہم کو چاہیے کہ اس روحانی محفل میں آ کر اس محفل کو کامیاب بنائے اور یہ اپنی نویت کا بہترین مشارہ ہے سو سالہ میں مقتصر انداز میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں تمام جو ہے ملت اسلامیہ کو کہ یہ جو اپنی سو سالہ تقریب کا بہترین جو مشارہ ہے اس کو کامیاب بنانے میں جوگ در جوگ جو ہے آگے بڑھ کے ہمارا ساتھ دے اور اس کو کامیاب بنائے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہم کو کامیابی عطا فرمائے گا رحمان الرحیم محترم ناظرین اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو توفیق دی کہ بزم توفیق کی جانب سے حضرت سید جلال الدین توفیق حضر آبادی کی سو سالہ تقریب میں اور ان کی تہنیت میں اتنا بہترین مشارہ رکھے حمد باری تعالیٰ کا مشارہ یہ پہلی نویت کا مشارہ ہم نے کئی جو ہے ناتیا محفلیں دیکھی یہ حمدیا مشارہ ہے اور جس ہستی کے جو ہے یاد میں ہم یہ منا رہے ہیں ہیں حمدیا مشارہ وہ ایک ایسی بازمت باراونق اور عدب و احترام کی شخصیت تھے وہ جو باوضو رہتے تھے ہر وقت باوضو رہتے تھے ان کا ایک مشہور واقعہ ہے حالانکہ ایسے سائکڑوں واقعات ہے ایک واقعہ ایسا ہے کہ ان کے دور میں ایک شاعر تھے جن کا جو ہے آہ شیر ہر وقت بے وزن رہتا تھا تو انہوں نے جو ہے کئی میں جو ہے استادوں کے پاس گئے مگر ان کی جو ہے شیر میں وزن نہیں آیا کسی نے کہا کہ توفیق حضرابادی کے پاس جائے اب وہ ان کے پاس جب گئے تو انہوں نے جو ہے کہا کہ میں پاس وقت نہیں ہے آخر میں ایسا ہوا کہ وہ راستے میں مل گئے توفیق حضرابادی تو وہ جو بے وزن شاعر تھے انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس جو ہے پسکردے کی بڑی اہمیت ہے حضرت کم از کم آپ جو ہے کچھ تو بھی جو ہے چائی یا لسی پی کر مجھے تھوڑی سی دے دیجئے تاکہ میں جو ہے پھر میرا شیر کو جو ہے وزندار بنا سکو اور ویسا ہی ہوا کہ وہ جو ہے لسی تھوڑی سی پی کر ان کو دے دیئے پسکردے کی ایسی اہمیت رہی اور ایسی خوت رہی اس میں تاثیر رہی کہ وہ اس کے بعد سے جو جو ہے مشاعر میں پڑھتے ہیں ان کا شیر باوزن ہو جاتا تھا تو یہ اللہ کا کرم ہے ایسی بزرگ ہستی اور ان کا کلام پورا تصویر پر ممنی ہے تو ہم کو چاہیے کہ ان کی یاد میں جو مشاعرہ منایا جا رہا ہے اس کو تہنیت دیتے ہوئے اس کو کامیاب بنائے جو ہے اب تمام کا جو ہے اب تمام سے درخواست کرتا ہے کہ اللہ سے بھی دعا کریں اور آپ بھی ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ شکریہ خدا فیس جیسا کہ بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ حمدیہ ناتیہ مشاعرہ ہے اور حضرت صلی اللہ الدین توفیق علیہ رحمہ کی صدی تخاریف کے طور پر منخط کیا جا رہا ہے حضرت توفیق بہت بڑے شاعر تھے نہ صرف اردو بلکہ فارسی بھی اشار کہتے تھے اور جو ہے ان کی شاعری میں مکالماتی انداز بہت زیادہ رہا ہے پھر یہ موسیقی کے بھی ماہر تھے اور گرش بھاشا کی زبان میں انہوں نے کافی دادرہ ٹھومری کے سنگیت کے اوپر اپنی شاعری کی ہے ان کا کافی کلام اور کافی کتابیں ضائع ہو گئی ہیں ورنہ وہ بھی ہم اس موقع پر اشاعت کرواتے حسین کا فارسی کلام پارا دل کے نام سے سو ربائیات کا ایک مجموعہ ہے انشاءاللہ توڑی دنوں میں آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہو گا پہلے بھی چھپ چکا ہے پھر دوبارہ اس کی ترجمہ کے ساتھ اشاعت ہوگی بزمی توفیق حضرت توفیق کے مشروع اور معروف شاعر ہونے کے واسطے لوگوں تک ان کا تعریف ہونے کے واسطے کافی عرصے سے کوشش کر رہی ہے لیکن حضر آباد دکھن میں کئی لوگ ایسے ہیں جو حضرت توفیق کو نہیں جانتے یہ حضرت غالب اور مومن مومن کے طرز پر شہر کہتے تھے اس کے علاوہ ان کے مقالماتی کلام میں حضرت امیر خسرو کا جو ہے اشارہ یا ان کے جو کلام کے تاثرات تھے وہ آپ کو بہت زیادہ ملیں گے جس طرح امیر خسرو مقالماتی کلام میں مشہور تھے ویسے ہی توفیق دکنبی اپنے اشار لکھے ہیں بس باقی اور تو آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے انشاءاللہ چار تاریخ خمام سے ملاقات ہوگی وقت جو ہے بعد عشاء ہے ساڑھے آٹھ بجے انشاءاللہ